جو مرکز کا معاملہ ہے آپ نے پنجاب اور کے پی کا ذکر کیا اس کا تو ایک آئینی کیلنڈر اب انفولڈ ہو رہا ہے ایک آئینی پروسس ہے اگر آپ آپ اس میں اتفاق نہیں کر پاتے پھر ایک کمیٹی کے پاس جائے گا کمیٹی اگر اتفاق نہیں کرتی تو لسٹ پھیج با دیگی الیکشن کمیشن کو وہ ایک بندہ تائینات کر دے گا وہ تو آئینی عمل ہے اس کے اندر نواز شریف صاحب نے کیا انٹریفیر کرنا اور آپ کی پارٹی کی طرف سے نام بھی سامنے آگئے ہیں مرکز کے معاملے پر آتے ہیں آپ کو پاکستان تحریک انصاف چاہیے پارلیمان کے اندر قومی اسمبلی کے اندر یا نہیں چاہیے یہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے یہ ہمارا فیصلہ نہیں ہے کہ ہماری خواہش کے اوپر تو انہوں نے عمل نہیں کرنا بہتر ہوتا کہ وہ پارلیمان میں موجود رہتے لیکن اب انہوں نے ایک سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہوا ہے تو ان کی ثواب دید ہے اس میں ہماری وش وہ کوئی کسی طرح بھی آپریشنل نہیں ہے یہ فیصلہ انہوں نے کیا ہوا ہے کہ انہوں نے جن لوگوں نے انہوں نے ووٹ دیئے تھے ان کا منڈیٹ جھڑک کر وہ پارلیمان سے باہر چلے گئے ہیں اور اس کی جو پیدا ہونے والی صورتحال ہے اسے ہم اللہ تعالیٰ کے کرم سے نمٹ رہے ہیں روزانہ کی بنیاد لیکن جب انہوں نے واپس آنے کا اندیا دیا تو ساتھ ہی سپیکر صاحب نے ان کے پینتیس ہستیفے قبول کر لیے ذرا ہم آپ کو یادہانی کروانا چاہتے ہیں کہ سپیکر صاحب ہمیں بتا رہے تھے کہ بنیادی طور پر تو ہر شخص کو فردن فردن یہ اعلان کرنا تھا کہ ہم نے اسطیفہ دے دیا ہے لیکن پینتیس کے پینتیس جو ہیں وہ یکدم ہی انہیں اسطیفے قبول کر لیے تو میں آپ سے یہ جانا چاہوں گا کہ اتنی جلدی کیا تھی کہاں پر آپ نے فردن فردن لوگوں کو اپنا اسطیفہ دیتے ہوئے سنا تو بسیکلی آپ خوفزد ہیں کہ اندر آئیں گے تو وہ معاملہ پلٹا دیں گے آپ کے خلاف جی نہیں ان کے اسطیفوں نے اور ان کی پارلیمان سے بھاگ جانے کی وجہ سے یہ ایک انسٹرومنٹ ہمارے ہاتھ میں آیا کہ ان کے اسطیفے ہمارے پاس پڑے ہوئے تو جب ہم نے سیاسی طور پر سمجھا کہ وقت آگیا ہے کہ ان میں سے کچھ حضرات یا خواتین کے اسطیفے قبول کر لیے جائیں تو وہ کر لیے گئے کیونکہ آپ کو معلوم ہے وہ تو ہر وقت ہم کیاں دیتے ہیں کہ عدالت میں جائیں گے اور ہم انہیں اسطیفے منظور کروائیں گے تو اگر وہاں سے کوئی سیاسی چال چلی جا رہی ہے تو ہم نے بھی آئین کے تحت اپنے ثواب دید استعمال کی ہے سپیکر صاحب نے اور انہوں نے کہ اسطیفے منظور کر لیے اور ابھی بھی ان کے ایک معقول تعداد ایسی ہے جن کے اسطیفے منظور نہیں ہوئے اور جب ضرورت ہوگی تو وہ بھی اس کے پر بھی عمل ہوگا کیونکہ ایک خاص حد کے بعد تو اگر کوئی شخص واپس لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا اور اب اس کو انہیں اسطیفے دیئے ہوئے آٹھ ماہ ہو گئے تو پھر ظاہر ہے اس میں کہیں نہ کہیں تو جو عمل ہے اس نے آگے جانا ہے تو وہ آگے جا رہا ہے